اسلام علیکم ناظرین ساحل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں میرے نام ہے فہیم اللہ ساحل آپ دیکھنا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساحل ٹرکس دوستو سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو دی گئی محلت جو ہے ختم ہونے والی ہے بتدریج جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اس کے بارے بھی ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لانس تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو سوڑک لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل ساحل ٹرکس پر نئے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے سبسکرائب کا طریقہ بہت سمپل سا ہے ویڈیو کے نیچے آپ کو ریج سبسکرائب کلکہ بٹن میں لائے اس میں کلک کرنا ہے دوستو بات کرتے ہیں کچھ ویڈیوز میں میں آپ سے شیئر بھی کر چکا ہوں کہ یکم محرم سے کچھ جو چار شعبے ہیں سپیشلی جو سعودیزیشن پروگرام میں تھے چار شعبے وہ تو سعودیوں کے لئے مختص ہوں گے ہی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک اور بھی بتایا تھا میڈیکل ریپ کا جو شعبہ ہے وہ بھی غیر ملکیوں کے لئے اب نہیں رہے گا صرف سعودی کے لئے مختص ہوگا کچھ اور شعبی بھی ہیں جس کے بارے میں ابھی بات چل رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرم انفرمیشن نہیں آئی ہے لیکن یہاں پہ اب بات یہ کرتے ہیں چلے مان لیتے ہیں کہ ان تمام جو بارہ شعبے ہیں ان کو بتدریج سعودیز کیا گیا کیا سعودی ان پہ مستقل مزاجی سے کام کر پائیں گے مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ حال ہی میں لیے گئی انٹرویوز میں ایسا لگتا ہے بہت سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ اب جو چار شعبے ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے بات کر چکا تھا کہ یکم محرم سے ان کو مکمل سعودیز کیا جائے گا اب لوگ ملازمین کی تلاش میں ہیں سعودی ملازم رکھنے کی تلاش میں ہیں لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ غیر ملکی جو کام کرتے ہیں جتنی تنخواہ پر غیر ملکی کام کرتے ہیں سعودیوں کی بس نہیں ہے کہ وہ اتنی تنخواہ میں بات کر لیں سعودی کام کر لیں یہاں پہ ایک ملازم کا کہنا تھا کہ انہیں دو شفٹوں میں کام کرنا پڑ رہا ہے اور تنخواہ جو ہے صرف چار ہزار ریال ہے یا پھر اگر بات کرتے ہیں کسی بھی پاکستانی کسی بھی انڈین کی تو وہ دو ہزار تین ہزار چار ہزار ریال پہ بہت خوشی سے کام کر لیتا ہے اور یہاں پہ اس کے یہ بھی کوئی حیرانگی کے بات ہے اگر ڈبل شفٹوں میں بھی کام کیا جائے لیکن اب یہاں پہ اگر بات کی جائے سعودین کی تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ان ڈبل شفٹوں میں کام کر پائیں گے اور وہاں پہ جو کام ان کو دیا جائے وہ کر پائیں گے تو اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہنی چھے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں گا اس طرح بہت سے انٹرویوز لیے گئے جن میں وہاں پہ اب ان میں ملازم بھی نہیں مل رہے اگر ملازم مل رہے تو انترخواہ زیاد مانگ رہے تو یہاں پہ کچھ دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ اتنے ملازم کو اس طرح ہائر نہیں کر سکتے اتنی تنخواہ پہ جتنے آپ کی ڈیمانڈ ہے تو اب ان چار شعبوں کا ایسا حال ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل لائے اب آٹھ شعبے تو اور بھی ہیں جنہیں بس تدریج جو ہے سعودائز کیا جائے گا کچھ اور شعبے ہیں جن پہ بات چل رہی ہے تو اگر ان تمام پہ سعودینز کو رکھا جائے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سعودینز ان تمام کاموں پہ مستقل مزاجی سے کام کر پائیں گے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا میری یہی رائے کہ سعودینز جو ہے مستقل مزاجی سے اس پہ کام نہیں کر پائیں گے تو یکم حرم سے چار شعبے ہیں جو ہے سعودائز ہوں گے تو تب ہی ہم دیکھ پائیں گے کہ ان پہ وہ کام کر پائیں گے یا نہیں بارحال سعودی عرب یہاں پہ غیر ملکیوں کے لئے کافی مشکل جگہ بن چکی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ